ممتاز نے کہا راجش کھنہ اپنا سٹارڈم کا ستارہ ڈوبنے کے ذمہ دار اکیلے نہیں ہے بلکہ ان کی چمچہ گری کرنے والے نردیشک اور نرماتہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ممتاز نے کہا جو فلم ایکرز راجش کھنہ کی چمچہ گری کرتے تھے وہی ان کا سٹارڈم ڈوبانے کے ذمہ دار بھی رہی ہے راجش کھنہ اور ممتاز نے ایک ساتھ دس سپر ہٹ فلمیں دی تھی جونوں کے انسکرین جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا تھا ایک دور ایسا تھا جب راجش کھنہ نے بوکس آفیس پر طوفان لا دیا تھا مگر ایک دور ایسا بھی آیا جب ان کی فلمیں بجٹ ہی نہیں نکال پاتی تھی چھ سال سے لے کر ساٹھ سال تک کی عمر کے ہر نوجوان لڑکا لڑکی اور یہاں تک کی بھوڑے بھی راجش کھنہ کے دیوانے ہوا کرتے تھے لڑکیاں راجش کھنہ کی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب رہا کرتی تھی بڑے بڑے نرماتا نردیشک راجش کھنہ کے گھر کے باہر لائن لگا کر کھڑے رہا کرتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا جب راجش کھنہ کا سٹارڈم گرتا چلا گیا اور ان کا پتن ہو گیا استطیق ایسی ہو گئی تھی کہ راجش کھنہ کو بی گریڈ کی فلمیں کرنوی کو مضبور ہونا پڑا تھا حالے میں ممتاز نے ایک انٹریو میں راجش کھنہ کے فول ڈاؤن اور گرتے ہوئے سٹارڈم پر بات کرتے ہوئے کہا تھا ان کے سٹارڈم کا ستارہ ڈوبنے کے لیے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز بھی ذمہ دار ہیں ریڈیف کو دیے ایک انٹریو میں ممتاز نے کہا تھا ہم سٹارز جو کچھ بھی ہیں آپ کے پیار کی وجہ سے ہیں آپ کے پیار کے بینا ہم کچھ بھی نہیں ہیں راجش کھنہ کے فول ڈاؤن کے بارے میں کہا اس میں پوری طرح راجش کھنہ کی گلتی نہیں ہے مجھے یاد ہے ان کا تکڑا کریز تھا میرا بنگلہ ان کے بنگلے کے بہت قریب تھا میں نے بڑے بڑے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کو ان کے ساتھ چمچو کی طرح وہبار کرتے دیکھا ہے ممتاز نے بتا راجش کھنہ کی ایکس گرڈفرین انجو مہندرو پوری رات ہوسٹ کی بھومی کا نبھاتی تھی اور وہے صبح تین بجے تک کھانا اور ڈرنک سروک کرتی تھی میں نے شمی کپور کے گھر بھی رات بھر چلنے والے ایسے شہسن دیکھے تھے وہے بھی مہمانوں پر خوب پیسہ خرچ کرتے تھے ممتاز نے کہا راجش کھنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود میں بدلاؤ نہیں کیا اور وہے اپنے پرانے ڈھرے پر چلتے رہے لیکن یہ پوری طرح صحیح نہیں ہے میکرز نے جان بوجھ کر راجش کھنہ کو گیرایا وہے پریم چھوپڑا نے بھی راجش کھنہ کے فول ڈاؤن پر کچھ باتیں بتائی تھی انہوں نے نیوز ایٹین سے باتشیت میں کہا تھا راجش کھنہ کو فلموں میں لینے کے لیے پروڈیوسرز ان کے گھر کے باہر لائن لگائے رہتے تھے پر کوئی لوگوں نے انہیں غلط سمجھ لیا تھا پریم چھوپڑا کے مطابق راجش کھنہ کچھ دکتوں کا سامنا کر رہے تھے جس کی کارن پروڈیوسرز اور ڈاریکٹرز انہیں غلط سمجھنے لگے اور اسی غلط فہمی کے چلتے انہوں نے اپنا سٹار ڈم کھویا تھا کہا جاتا ہے جس سمیں پر راجش کھنہ کا کیریر فول ڈاؤن پر تھا اسی سمیں ان کی گرل فرینڈ انجو مہندرو انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے ڈمپل کا پاڑیا سے شادی کر لی تھی لیکن ان کی شادی میں بھی کھٹ پٹ رہنے لگی تھی جس کے بعد ممتاز نے بھی اچانک شادی کر لی جہاں ایک اور راجش کھنہ ان پرستیوں سے جوج رہے تھے وہیں دوسری اور میکرز بھی راجش کھنہ سے مو موڑنے لگے تھے کہا جاتا ہے ممتاز کی شادی کے وقت راجش کھنہ بہت روئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ان کا رائٹ ہینڈ کٹ گیا ہے ممتاز کے ساتھ راجش کھنہ نے دو راستے بندھن روٹی اور آپ کی قسم سمیں دس فلموں میں کام کیا ہے اور یہ سبھی فلمیں ہٹ رہی تھی ممتاز اور راجش کھنہ کی کیمسٹری بہت اچھی تھی ایک بار اسی وجہ سے چڑھ کر ڈمپل کپاڑیا نے یہ تک بول دیا تھا کہ انہیں ممتاز سے ہی شادی کر لینی چاہیے تھی ممتاز اور راجش کھنہ بہت اچھی بونڈنگ شیئر کرتے تھے راجش کھنہ ممتاز کو چڑھانے کے لیے موٹی بھی کہہ دیا کرتے تھے لیکن وہے کبھی ان کی بات کا برا نہیں مانتی تھی اچھے دوستوں کی طرح ممتاز کبھی راجش کھنہ کی بات کا برا نہیں مانتی تھی اور وہے راجش کھنہ کو سمجھتی تھی بیماری کے دوران جب راجش کھنہ کینسر سے جور رہے تھے تب انہوں نے سبھی سے ملنا بند کر دیا تھا ایسے میں جب ممتاز ان سے ملنے آئی تو وہے ممتاز کو دیکھ کر بہت کچھ ہوئے تھے اور وہے ممتاز کا ہاتھ پکڑ کر گھنٹوں ممتاز سے باتیں کرتے رہے تھے ممتاز نے بتایا اور جب راجش کھنہ کو پتا چلا کہ ممتاز کو بھی کینسر ہے تو وہے بہت دکھی ہوئے تھے لیکن راجش کھنہ دو ہزار بارہ میں بیماری سے جوجتے ہوئے اس دنیا کو الویدہ کہ گئے تھے جبکہ ممتاز بیماری کو مات دیتے ہوئے سوست ہو گئی ممتاز نے بتا راجش کھنہ ان پر اپنا ادھیکار سمجھتے تھے جب وہے دھرمیندر اور دیوانند کے ساتھ فلم سائن کرتی تھی تو راجش کھنہ ان سے بات نہیں کرتے تھے اور راجش کھنہ بری طرح چڑ جایا کرتے تھے راجش کھنہ ایک مجھے ویکلاکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے جو اپنے دوستوں پر بہت یقین کیا کرتے تھے راجش کھنہ اپنے گھر آئے مہمانوں کی میز بانے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے راجش کھنہ اپنے دوستوں کو مہنگے مہنگے گفٹ دیا کرتے تھے اور راجش خنہ اپنے مہمانوں پر دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے بھلے ہی راجش خنہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن راجش خنہ کے چاہنے والے آج بھی انہیں دل سے یاد کرتے ہیں